بس بڑے دکھ اور غم کے ساتھ ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ انڈین سولجر نے اپنا جان حزیز گوا دی فوری فول سولجر جو دہشتگردی کا شکار ہوا ادھر انڈیا میں تو اس کے لیے میرا ایک چھوٹا مسیج ہے بس پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں ان سولجرز کے لیے اور ان لوگوں کے فاملی کے لیے اللہ آپ لوگوں کا یہ جو غم دیا ہے آج کے بعد خوشی دے یہ آپ لوگوں کا آخری غم رہو آپ لوگوں کے زندگی میں یہ آخری غم رہے آج کے بعد اللہ آپ لوگوں کو خوشی دے پتا ہے مجھے بہت مشکل ہے کیونکہ میں آپ لوگوں سے دل سے آتا ہوں جب کوئی اپنا عزیز اپنا جگر کا ٹکڑا کو دیتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کیا بیتا ہے اس پر کیونکہ میرا بھی ایسا کچھ ہو میری چار کزن جوان ایسی طرح دشتگردی کے شکار ہوا اور سب اپنے جانے کو گوا دی یہ جو پاکستان ہے نا پاکستان میں معافی چاہتا ہوں پاکستان عوام سے مجھے کوئی دشمنی نہیں پاکستان عوام سے بس ایک حقیقت ہے تو اس کا بولنا ضروری ہے جو میں بولتا ہوں یہ جو آپ لوگوں کا جو آپ بولتے ہو پاکستان ہے لیکن در حقیقت میں یہ پاکستان نہیں ہے یہ گندہ استان ہے اس میں کچھ گندے لوگ ہیں بہت زیادہ اور کچھ آپ لوگوں کا جو ملٹری ہے آپ لوگوں کا جو یہ گورمنٹ ہیں یہ گندے لوگ ہیں اور یہ جو آئی ایس آئی اے سب سے خطرناک یہ گندے لوگ ہیں جو گندہ کام کرائیں جو افغانستان انڈیا کشمیر اور ایران کے بارڈر میں جو وحشت اور اور نفرت بہلاتا ہے یہ سب کون کر رہا ہے یہی گندے لوگ کر رہا ہے لیکن کب تک کب تک ہم چھپ رہے میرے پیارے دوستو کب تک ادھر انڈیا میں کرتا ہے ابھی دیکھ آپ خود سوچو کتنا لوگوں کو ان لوگوں نے شہید کیا کتنا لوگوں کو مار دیا ان لوگوں نے کیوں ایسا کر رہا ہے کیا 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 ان لوگوں کا کیا گنات کیا تھی ان لوگوں نے اپنے ساتھ جو چالیس سولجر انڈیا کا سولجر شہید ہوا نا آپ خود سوچو اس کے ساتھ پانس سو سو بھی زیادہ لوگ مار گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کا فاملی کو دیکھو وہ جو پیچھے چھوڑ دیا اپنی ماں باپ اس کو دیکھو اس کا سارا فاملی کو دیکھو یہ سب کسی نے اپنا جگر کا تکڑا کو دیا اپنا بیٹھا کسی نے اپنا کسی ماں نے اپنا بیٹھا کو دیا کسی باپ نے اپنا بچہ کو دیا کسی بہن نے اپنا بائی کو دیا کسی بیٹی اور بیٹے نے اپنا باپ یہ سب کون کر رہے ہیں یہ داشتگرد لوگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ کا ایک جوب ہے ایک کام ہے بس داشتگردی پھیلا دے اور بس داشتگردی کر میں انڈین گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر اکشن لیں اور اپنی آپ کو کبھی بھی آپ اکیلا مت سمجھو اس لڑائی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ آپ لوگوں کا جو یہ افغان بائے ہے نا یہ افغانی بائے ہے جتنے افغان ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اس جنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ یہ جنگ لڑائی ہے یہ جنگ اکیلا آپ لوگوں کا نہیں ہے یہ جنگ ہمارے جنگ بھی ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد ہے نا کچھ چار پانچ دنوں کے بعد ہے پہلے ان لوگوں نے ہماری سرحت پر ہمارے جوانوں پر عملہ کیا اور آپ خود سوچو ان لوگوں کا میڈیا کا فیض دیکھو کہ کیا بولتا ہے کیسے گالی بکتا ہے ان لوگوں کا مو سے کیا نکلتا ہے اور حقیقت کیا ہے کچھ دیکھا میرے دوستوں آپ خود سوچو ان لوگوں کا جو میڈیا ہے کتنا بڑے بڑے پیکتا ہے ان لوگوں کا میڈیا جو بس یہ جو پاکستان ہے نا بولتا ہے کہ پاکستان اس کو یار ہم پر یرو بنا دیا لیکن قسم خدا کی حقیقت میں یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے ہیں دیکھ آپ لوگ اپنی آپ لوگوں کو اپنی آپ کو اکیلا مت سمجھو یہ جو افغان ہے یہ جو افغان لوگ ہے آپ لوگوں کا بھائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے یہ جنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے جس دیسیجن آپ لوگ لیں گے آپ لوگوں کا گورنمنٹ ہے دیسیجن لے گا کہ کیا کرے گا وہ لوگ پاکستان پر اٹک کرے گا کہ نہیں جو بھی آپ کریں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کندہ کندہ سے کندہ ملا کے آپ لوگوں کے ساتھ کڑا ہی در لڑائی میں اپنی آپ کو اکیلا مت سمجھو کیونکہ آپ لوگ ایک پاورفول کنٹری ہے آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن یہ جو 44 سلجر آپ کا جو لوس ہوا اس کو آپ پوچھو اس کو آپ ایسا اس کا گریوان سے پکڑ لو اس کو پوچھو کہ ایسا کیوں کیا یہ 44 سلجر جو مر گیا اس کے ساتھ پتا ہے کتنا اور لوگ مر گیا کم سے کم 500 اور فاملیو اس کے ساتھ مر گیا کسی نے اپنا جگر کا تکڑا کو دیا ایک ماں نے اپنا بیٹا کو دیا ایک بہن نے اپنا بائی کو دیا ایک باپ نے اپنا اپنا بیٹا کو دیا پس کس لیے پینا ہو جا کیوں ایسا لوگ کر رہا ہے کیا یہ آخری ہوگی کون تصمیم کون ہمیں زمانہ دے گا کہ یہ کم جو آج پاکستان نے کیا پھر نہیں کرے گا یار یہ لوگوں کا پیچ پیچے وار کرنے کا ان لوگوں کا عدد ہے یہ ہمیشہ پیچ پیچے وار کرتا ہے آمنے سامنے کبھی نہیں آئے گا جس دن آمنے سامنے آئے گا اس کے پٹ کے آٹھ میں آ جائے گا سمجھ گئے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے چالیس سال ہیں جو ہمارے کنٹری میں بنا وجہ لوگ مر رہے ہیں بس کون کا رہے ہیں یہی لوگ کا رہے ہیں ان لوگوں کا اصلی چہرہ جو ہے وحشت سے برا ہوا ایک چہرہ ہے کبھی بھی ان لوگوں کا ان لوگوں کا جو جو ایسا نیچ کام کرائے آپ تو سمجھدار لوگ ہو سمجھ گئے آپ کبھی بھی یہ مجھ سوچو کہ یہ ان لوگوں نے بس اسلام کا نام یوز کرائے ایسا گھندا نیچ کام کرائے ہمارے قرآن میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ بنا وجہ کسی ایک انسان کو مارتے ہو تو اس کا مننگ یہ ہے اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سارے انسانیت کو بھی ختل کرو گے پھر بھی اس کا پاپ اتنا زیادہ ہے کبھی بھی کو مارتے ہو ایک انسان کو مارتے ہو یہ لوگ ایسا گھندا کام کرائے آپ جذبات میں مت آؤ میرے انڈین بائے لوگ یہ لوگ اسلام کا نام یوز کرائے اسلام کا نام بدنام کرائے یہ لوگ گھندا لوگ ہیں گھندا کام کرائے بس سمجھدار تو آپ ہو بس جو بھی دیسیجن آپ کا گورنمنٹ لے گا تو آپ کا یہ جو افغان بائے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بس ایک ساتھ کڑا ہے ایک لائن میں بلتا ہوں زیادہ نہیں بولوں گا زیادہ کسی کے پاس بھی تائم نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھو آپ لوگ اور امی کو سلام بس اللہ کرے بس یہ لڑائی ختم ہو بس یہی ہے میری مسئل